میں بہت اپریشیٹ کیا ہے ایتھارٹیز نے ہماری رویت ایپ کو جو چاند دیکھنے کے لیے ہم نے بنائی اور اب آپ کو معلوم ہے ہم کہہ چکے ہیں کہ بارہ اگست جو ہے اس کو انشاءاللہ ہی ہوگی آہ ہماری جو آہ بکرد ہے وہ ہوگی اس کو اب انشاءاللہ ایک تو آہ ہم اگلی میٹے میں پاکستان کی کیبنٹ کے ساتھ میں ہم اس کو رکھ رہے ہیں اور ہم آہ کیبنٹ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ رویت حلال کمیٹی کو ختم کر دیا جائے اور ہمارا جو کلینڈر ہے اس کو پاکستان کی حکومت آفیشل کلینڈر کے طور کے اوپر آفیشل ہجری کلینڈر کے طور کے اوپر لانچ کرے مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ہماری اس ایفرٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے یہ ایک سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہوگی کہ اس کو او آئی سی اس کو اپنا اپرووڈ کلینڈر ڈیکلیر کر دے یعنی پوری مسلم امہ کا پہلا متفقہ کلینڈر جو ہے وہ ہمارا یہ جو کلینڈر ہے وہ آگے ہوگا جو ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں مسلم امہ کو کٹھا کرنے کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوگی اور او آئی سی کی سطح کے اوپر جو اس وقت یو اے ای ہے سعودی ایرابیہ ہے انہوں نے اس میں بڑی دلچسپی ظاہر کی ہے ہم اس کو اب میں بجا رہا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ اس کو آپ او آئی سی میں پیش کریں اور وہاں پر ہمیں جو متعلقہ حمایت ہے وہ حاصل ہونے کا بہت اس میں چانسز ہیں اور انشاءاللہ یہ اسلامی دنیا کا ایک پہلا متفقہ اسلامی کلینڈر جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا جو ہمارا انیشیٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے کوشش کی ہے بگلا جو ہمارا انیشیٹیو ہے وہ یہ تھا کہ موبائل فونز پیمنٹ کے اوپر ہم آئیں اور موبائل فونز کی جو پیمنٹ ہیں وہ کنورین ہو سکے ہماری آہ تمام کی تمام جو ہماری پیمنٹ ہیں چاہے ہم گروسری لیتے ہیں ہم اگر کسی دکان کے اوپر جا کے آہ دالیں خریدیں وہاں سے لے کر کے اگر آپ نئی گاڑی خرید دیں تو ہماری پیمنٹ موبائل پہ آسکے اس سلسلے میں ہمارا جو انیشل ورک ہے وہ سارا مکمل ہو چکا ہے بجٹ آہ اوور ہو گیا ہے اس کے بعد مجھے گوانر سٹیٹ بینک نے اور جو ہمارے منسٹر ہیں آہ ریونیو کے ان دونوں سے میری ایک انیشل گفتگو ہوئی ہے دونوں بہت کین ہیں اس پروجیکٹ میں تو انشاءاللہ سٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائننس کے ساتھ مل کے اب ہمارا یہ جو انیشیٹیو ہے یعنی پیمنٹس آن موبائل اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اگلے چھے مہینے میں ہماری ڈیڈ لائن ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر دیں گے اور تمام جو پیمنٹس ہیں اس کے بعد یہ جو تاجروں کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے جس میں جو ہماری ایف بی آر کوشش کر رہی ہے ڈاکومٹ کرنے کی یہ مسئلہ بیسی ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو شناختی کارڈ ہو رہا کی ضرورت ہے نہیں پاکستان میں ہماری جو دو بہت بڑی ہماری سائنٹیفک کامیابیاں ہیں آئی مسٹ اپریشیٹ نادرہ کو جس طریقے سے انہوں نے ایک پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ بائیس کروڑ لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے بقاعدہ آہ ریجسٹر کیا ہوا اس کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے اسی طرح چودہ کروڑ پچاس لاکھ لوگوں کے موبائل فونز کا ڈیٹا موجود ہے یہ بہت بڑے جو بگ ڈیٹا کا ایک ونڈر ہے جو ہمارے ہاں نادرہ نے کیا ہے ہمارے ہاں بینکس نے کیا ہے پاکستان نے اس کو کر کے دکھایا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے اور اس کو ہمیں مزید کو آگے لکھے جانا ہے اس طرح سے ای پولیسنگ ہے جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہماری کریمنل ریجسٹری ہے وہ ایک یونیفائیڈ ہو جب ایک آدمی کے اوپر کیس ہو تو جو تمام میک میں ریلیونٹ ہوں ان کو پتا ہو کہ اس آدمی کے اوپر کیا کیس ہے جب وہ بینک کے پاس لون کرنے جائے بینک ایکسس کر سکے گا کہ ان کا کیا ہسٹری کیا ہے اور اس طرح سے یہ جو فیننشل ہماری ایک کوشش ہے اس کو ہم انشاءاللہ بڑھائیں گے اور یہ جو ڈیٹا کا یہ جو تاجروں کی ہردالوں کا مسئلہ چل رہا ہے یہ ویسے ہی اس کی ضرورت نہیں رہے گی اگر ہماری موبائل پیمنٹ جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ہم نے پہلے کوشش کی تھی آگسٹ میں ہم کرنا چاہ رہے تھے سائنس فیر لیکن میٹ آفیس نے بتایا کہ آگسٹ جو ہے وہ بہت اس میں بارشے ہیں اور اس لیے ہم نے جو سائنس فیر اور سائنس کانفرنس ہے اس کو ہم اکٹوبر میں لے گئے ہیں سترہ اکٹوبر سرسید احمد خان کی ڈیٹ او برت ہے سترہ اکٹوبر کو پاکستان میں ایک عالمی سائنس کانفرنس منعقد کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے مرالہ یوسف زہی کو دعوت دی ہے آنے کی پاکستان میں وہ آئیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دنیا کے بڑے سائنٹسٹ ہیں جیسے ٹیسلا کے مالک ہیں ایلن مسک ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کانفرنس میں آئیں ہم بل اوگل کے سی او ہیں ترپاٹھی ان کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم زکر برگ جو فیس بک کے اس وقت اونر ہیں سی او ہیں ہم ان کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری لسٹ ہے اس کی جن کو ہم دعوت بھیج رہے ہیں اس کانفرنس میں آنے کی ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی توجہ آئے پاکستان کی درف سائنس ان ٹیکنالوجی کے زمن میں تو اتنے یہ جو سارے ایک بڑے لوگ ہیں ان کو اس کانفرنس میں ہم شرکت کی دعوت دیں گے اور فیوچر اور اس کا جو ہم نے رکھا ہے وہ تھنک فیوچر اس کا جو ہے وہ ہیش ٹائگ ہے تھنک فیوچر کے اوپر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنس جو ہے وہ منع کرتے رہیں گے یہ کچھ بیٹے تھیں جو کہ میں اپنی منسٹری کے حوالے سے اپنی سائنس ان ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ لوگوں کو آپڈیٹ کرنا چاہتا تھا کچھ ایونٹس ہوئے ہیں پلٹیکل جن کے اوپر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے اس میں میں ایک تو خیر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب کا شہباز شریف کا نئے سکینڈلز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب تو ہم بوری ہو گئے ان کے پیسوں کی کرپشن کی کہانیاں سن سن کے دیکھیں پہلی بات تو بڑی سمپل ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی فرینکلی کہ جو نواز شریف کے اوپر مریم نواز کے اوپر ان کے اوپر الیگیشنز کیا ہیں بڑے سمپل الیگیشنز ہیں الیگیشنز یہ ہیں آپ نے تین بلین ڈالر آپ کے سولہ کمپنیز کے اور آپ کے جو پراپٹیز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں آپ کے وسائل جو ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کرتے آپ اتنی بڑی رقم آپ کے پاس ہو سوار یہ ہمارے سیکشن نائن نیب آرڈیننس کا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے پیسوں کی آپ نے کرپشن کی ہے جو آپ کے اوپر کیس ہے وہ یہ ہے آپ کبھی آئیں کر رہے ہیں کبھی بائیں کر رہے ہیں کبھی شائیں کر رہے ہیں کبھی جج کو بلا رہے ہیں اور تھوڑا سا مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ جج صاحب کا جو لینڈر ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے حکمت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے غزراء کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جج جانے اور جوڈیشری جانے ہمارا اس مسئلے سے کیا تعلق ہمارا تعلق پاکستان کے عوام کی ریپیزنٹیٹیو ہونے کے حیثیت سے یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے چوری کیا ہے وہ پیسہ آپ کو واپس کرنا چاہیے تین بلین ڈالر کا آپ کے اوپر الزام ہے آپ آج بھی اس کو ثابت نہیں کر پائے آپ نے جتنی محنت ویڈیوز بنانے میں کی آپ نے جتنی محنت ججز کو اپروچ کرنے میں کی اتنی محنت اگر آپ مجھتے ہیں آپ وہ رسیدیں پروڈیوز کر دیتے جب عمران خان کے اوپر کیس ہوا تھا چالیس سال پرانا انہوں نے اور عمران خان ایک دن بھی کسی سرکاری آفس میں نہیں رہے تھے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی سرکار کے آفس کو منپلیٹ کرنے میں انہوں نے اپنی ایک پائی کی رسیدیں دی تھی چالیس سال پرانی جب وہ کیری پیکر سیریز کھیڑنے گئے تھے آسٹریلیا میں اس وقت کی بھی رسیدیں جو ہیں وہ ان کو نکال لیں اور وہ بھی سپریم کورٹ نے چیک کی ایک ایک پائی کا حساب دیا دسپائیٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک دن بھی کسی سرکاری دفتر میں نہیں رہے تھے آپ سے جب اب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس حسن نواز صاحب جو ہیں اور یہ بھی ایک حران کن بات ہے کہ دو بیٹے جو نواز شریف صاحب کے ہیں وہ بریٹس شیٹیزن ہیں اور بیٹی جو ہیں وہ قوم کی بیٹی بننا چاہ رہی ہیں یعنی آدھا خاندان بریٹش بیٹا بریٹشنز کا بیٹا بننا چاہ رہا ہے آدھا خاندان پاکستان کا بیٹا بننا چاہ رہا ہے تو آپس میں تو پہلے دور کر لے کہ آپ پاکستان کے بچے ہیں یا آپ برطانیہ والوں کے بچے ہیں تو اکی اکورڈنگلی ہم اپنا پھر سیٹلمنٹ کر سکے نا حسن اور حسین کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نواز شریف صاحب سے پوچھیں آپ کے پاس پیسے آئیں وہ کہتے ہیں یہ تو حسن اور حسین ہی بتا سکتے ہیں یا ان کی والدہ بتا سکتی تھی جو ان کی ظاہر ہے ڈیتھ ہو گئی اب یا پھر میاں شریف بتا سکتے ہیں جن کی ڈیتھ ہو گی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے ان کو پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم پہ پاکستانی لاوز اپلائی نہیں ہوتے ہم تو بریٹش نیشنل ہیں تو آپ مجھے بتائیے آپ کے والد صاحب پرائیم منسٹر پاکستان میں رہے پیسے پاکستان سے باہر گئے آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر پاکستان کے لاوز اپلائی نہیں ہوتے اور بیٹی کہتی ہے میں قوم کی بیٹی ہوں تو سوال یہ ہے کہ آپ اس میں گھر میں بیٹھیں اور اپس میں ایک جرگہ کریں پنچائت کریں اور فیصلہ کریں کہ آپ پاکستان کے قوانین آپ کے اوپر اپلائے ہوتے ہیں یا برطانیہ کے قوانین آپ کے اوپر اپلائے ہوتے ہیں تاکہ ایک آرڈنگلی ہم اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو کر سکیں دوسرا یہ جو ججوں کو خریدنے والی باتیں ہیں یا کوئی اپروچ کرنے کی باتیں اس میں کوئی حیرت کی بات کون سی ہے مذہب جو شریف فیملی کا بیک گراؤنڈ رہا ہے ہمیشہ انہوں نے ججز کے اوپر کام کیا ہے چاہے وہ سجاد علی شاہ کی آپ کتاب اٹھا کے دیکھئے اور کوٹروم ان دی گلاس گلاس ہاؤسز وہ آپ اٹھا کے دیکھئے آپ سجاد علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ باقیوں کے قصے کہانیاں جو ججز ہیں جسٹس ملک قیوم صاحب کی ٹیپ اٹھا کے دیکھ لیں ہمیشہ پی ایم ایل این نے جو ہے ہمیشہ پی ایم ایل این نے فوج کے اوپر کام کیا ہے ہمیشہ انہوں نے ججز کے اوپر کام کیا ہے کبھی زندگی میں کبھی اپنے پاؤں کے اوپر اپنے بلبوتے کے اوپر تو کھڑے ہی نہیں ہوئے ابھی جو جھگڑا ہے اس وقت مریم نواز شریف کا اور بلاول بھٹو کا وہ جھگڑا تو صرف ایک ہے اور وہ جھگڑا یہ ہے کہ ہمارے ابو جو ہیں ان کو باہر نکالے جائے ابو بچاؤ مومنٹ چلا رہے ہیں دونوں اور دونوں کا اس وقت سیاست یہ ہے کہ ہمارے اساسے بچنے چاہیے جو پاکستان کے اندر ہیں جو پاکستان کے باہر ہیں اب میں یہاں پہ تھوڑا سرہ نیب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن جرائم میں یہ لوگ اندر ہیں یہ مالی جرائم ہیں ابھی تک آپ نے ان کے اساسے منجمت کیوں کیے ہیں یہ جو مریم نواز شریف جو ہیں وہ اپنے ان کے پاس جو ہیں وہ مرسیڈیزیں چلا رہی ہیں بلاول بھٹو جو ہیں وہ قوم کے پیسوں سے سپیشل جہازوں کے اوپر ایک جگہ کے اوپر کبھی وہ کمرشل فلائٹ ہونا نہیں نہیں دوبائی جانا ہو امریکہ ابھی امریکہ جا رہے ہیں سپیشل فلائٹ کے اوپر جا رہے ہیں پاکستان کا وزیراعظم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے امبیسیڈر کے پاس رہوں گا یہ وہاں بے جا کے سیون سٹار ہوتلز میں رہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ یہ اچھا ہے وہ کہ ہماری پیسے پیسوں سے اپنی دیفنس کری جا رہے ہیں یہ ہمارے جو بیورکریٹس میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی الیگیشن لگ جائے وہ فوراں اپنی وزارت سے پیسے دلوا دیتا ہے پچاس لاکھ کا وکیل کر لے گا انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے اب آپ دیکھئے کہ خواجہ حارس صاحب نے کم از کم میرا خیال ہے کو آٹھ دس کروڑ پیہ فیس لے لیے اس کے پیسے کدھر سے آئے ہیں یعنی ہمارے ہی سر ہماری جوتے ہمارے ہی پیسوں سے ہماری خلاف جو ہیں وہ وکیل اب کری جا رہے ہیں اس لیے فوری طور کے اوپر مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو چاہیے اس بہانے ان کو بھی موقع ملے گا زندگی میں خود کچھ کام کرنے کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے احساسے جو ہیں ان کو فریز کرنا چاہیے جو ابھی تک نہیں ہوئے جس کے اوپر میں احران ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ فریز جو ہے وہ کیوں نہیں ہوئے اب ایک اور جو معاملہ آیا ہے وہ ریکو ڈیک کا ہے دیکھیں پاکستان میں اکاؤنٹی بلیٹی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک زرداری اور نواز شریف کے ساتھ افتخار چودری جیل نہ جائے پاکستان میں جتنا گند ہوا ہے پچھلے سالوں میں ان میں افتخار چودری اور ان کی جو ٹاوٹوں کی ایک فریس تھی جس میں حامد خان نمبر ون ہے ان کا بیٹا ہے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کے ٹاوٹوں کی فریس میں اور میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو حامد خان تو پی ٹی آئی کا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے یہ جو ٹاوٹ گیری انہوں نے کی ہے یہ جو سارے انہوں نے اپنے ایک جو جمع کیے تھے پاکستان میں آج آپ دیکھئے سو ملین ڈالر سے اوپر صرف ہم وکیلوں کی فیصے دے چکے ہیں بھائے ہم یہ جو ابھی ریکوڈ ڈیک کا کیس آیا ہے یہ پہلا کیس ہے جو بھی آیا ہے ابھی باقی کیسز کی لسٹ ہے جو آنی ہے جتنا نقصان اس آدمی نے پہنچایا ہے پاکستان کو یہ قطعی طور کی اوپر نواز شریف اور زرداری سے کم نہیں ہے فرق یہ ہے کہ ان کے ٹینیور لمبے تھے اس نے پانچ چھ سال میں اتنا نقصان پہنچایا ہے جتنا انہوں نے پندرہ پندرہ بیس بیس سالوں میں نقصان پہنچایا ہے سو اگلی جو اکاؤنٹیبیلیٹی کی جو شرط ہے یہ کمیشن جو پرائیم منیسٹر صاحب نے بنایا ہے میرا خیال ہے یہ بڑا ایک درست سمت کے اوپر ایک قدم ہے اس سے ایک ہمیں پتا چلے گا کہ کس طرح سے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا یہ بھی پتہ لگانا چاہیے کہ کون سے یہ جو دیکھئے کریکٹر کی بات ہوتی ہے اعتزاز ایسنسہ پیپس پارٹی میں ہیں لیکن انہوں نے بڑا کریکٹر شو کیا جب افتخار چودری بہال ہوئے اگلے دن انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میں ان کی کوٹ میں پیش نہیں ہوں گا یہ ان کا کریکٹر تھا اعتزاز ایسنگ یہ جو حامد خان ٹائپس ہیں اور اور چار دو تین وکیل تھے انہوں نے ہر صوبے میں ایک ایک رکھا ہوا تھا یہ لسٹ اٹھا کے دیکھئے سارے کیسی سے یہ لڑڑے ہوتے تھے تو اس طرح کے جو ٹاؤٹس ہیں ان کی گرفتاری ہونی چاہیے ان کی افتخار چودری جو ہے اس کا ریکوڈک کے اوپر جو معاملے کے اوپر جس طریقے سے یہ اس نے کیا ہے اور باقی کیسیز کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے یہ اکاؤنٹیبیلٹی مکمل ہی نہیں ہو شکتی جب تک جو ہے وہ ان کی گرفتاری نہ ہو اور اس کے اوپر اور فوری طور کے اوپر ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ سے آپ دیکھیں ایڈن والے ابھی تک رو رہے ہیں بچارے سارا اتنا بڑا فراڈ ہوا اپنا کیس اپنے پاس لگوا کے اور انہوں نے اور ابھی تک اس کے اوپر ایف آئی اے جو ہے اس کی جو دیکھنا پڑے گا نیاب نے اس کے اوپر بھی اتنا ایکشن ابھی تک جو ہے ایڈن کے اوپر نہیں دیا جتنا ان کو لینا چاہیے میں ویسے یہاں پہ نیاب کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور شہزاد اکبر کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ایسے پی ایم ہیں اکاؤنٹی بیلیٹی کے اوپر جتنا کام جعوید اقوال صاحب کو اوپر آپ جو مرضی تنقید کریں باقیوں کے اوپر جو مرضی تنقید کریں جب سے نیاب کی وہ چیئرمن بنے ہیں ایک سبسٹنس نصر آیا ہے نیاب میں ایک نظر آیا ہے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کو ان پر تسلی ہوئی ہے اسی طرح سے شہزاد اکبر صاحب نے میں بہت ان کو میں سمجھتا ہوں کہ میری میرے ان سے تعلق ہے بڑا پرانا ہے اس سے پرانا ہے جب ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اور ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو بھی مجھے پورا یقین تھا کہ وہ ڈیلیور کریں گے جس طرح سے انہوں نے اور یہ جس طرح سے شہباز شریف کا اب انہوں نے یہ ٹی ٹی والا سکینڈل پکڑا اور اس کے بعد اب یہ جو برٹش آپ ان کا دیکھئے کہ جو شہباز شریف کی پریس کانفرنس آئی ہے اگزیکٹ پیٹرن وہی ہے جو پینامہ میں تھا نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے فلانے نہیں ہمارے اکاؤنٹ میں ویسی پیسے آگ ہوں گے یہ بلکل صحیح ہے فلودے والوں کے اکاؤنٹ میں یہ جو آپ کے پاپڑ بیشنے والے اکاؤنٹ میں اور شہباز شریف صاحب ان کی فیملی نواز شریف صاحب ان کی فیملی زرداری صاحب ان کی فیملی ان کے اکاؤنٹس میں تو بلکل پیسے ایسے اترے ہیں جیسے منو سلوہ اترتا ہے یعنی گھر بیٹھے ہی اگلے جو ہیں وہ ملینر ہو گئے ہیں اور اس وقت بھی ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ جب ان کے جو بچے ہیں بارہ بارہ سال کی عمر میں چودہ چودہ سال کی عمر میں الحمدللہ ملینر ہو گئے یعنی جب باقیوں کے بچے دودھ چھوڑتے ہیں ان کے بچے اس وقت کامیاب ترین بزنسمن بن گئے تھے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی جو انہیرنٹ اہلیت ہے بچوں میں وہ کتنی ہے لہذا میرے میرے خیال میں ناب شوٹ پروسیڈ فردر ناب کو فوری طور کے اوپر جو اساسے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے اور آصف زرداری کے ان کو فوری طور پر سینز کرنا چاہیے کیونکہ ان اساسوں کی مدد سے یہ اپنے سارے بھاری بھرکم فیصیں دے رہے ہیں بھاری بھرکم جو ہے وہ اپنا ایک پوری مومنٹ چلا رہے ہیں اور فرینکلی جس طرح سے میڈیا پہ بھی ایک مومنٹ چلائی جا رہی ہے یہ سارے اپنے ان کے اساسوں کا ایک کرشمہ ہے اس کو بند کرنا چاہیے اور افتخار چودری کے اساسوں کو فوری طور پر سیز کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اپنے اساسوں کو جو ہیں وہ ٹھکانے لگا سکے اور وہ بڑے اقل مند ہیں ان سب سے زیادہ پیسے ٹھکانے لگانے میں افتخار چودری اقل مند ہے اس کو پہلے پکڑنا چاہیے